ہمالیکم پاکستان ورسل سری لنکا کے درمیان پہلے ٹیس کا دوسری دن کا کالہ احتتام ہوا اور کیا شاندار کامبیک کیا آگا سلمان نے اور سعود شاکیل نے پاکستان کی بھی جسے سری لنکا کے اوپنر جو ہیں وہ جلدی جلدی پویلین واپس لوٹ گئے تھے پہلی تین چار وکٹ جو دی وہ ان کی جلدی وہ آؤٹ ہو گئے تھے اسی طرح پاکستان کی پہلی پانچ وکٹ بھی آرموز جو ہے وہ سو رن پر جو ہے وہ ایک سو تین ایک سو پانچ پر جو ہے وہ پانچ کھلاڑی پاکستان کے پویلین لوٹ چکے تھے اور اس میں پاکستان کے سرفراز احمد آپ لے لیں بابا رازم لے لیں شان مسود لے لیں امام الحق لے لیں عبداللہ شفیق لے لیں یہ سارے کھلاڑی جو تھے یہ واپس پویلین لوٹ چکے تھے لیکن اس کے بعد جو تھا وہ اصل کہانی شروعی جیسے انڈ وہ سری لنکا کی ٹیم کو ریسکیو کیا تھا اسی طرح پاکستان کے شہین جو ہے وہ سعود شکیل اور سلمان علی آگا نے جو ہے وہ پاکستان کی کمان سنبھال لیا اور ان نے کہا نئی بھائی جان ہم سری لنکا کو اتنے آرام سے جو ہے وہ جیت حاصل ہونے نہیں دیں گے اور وہ جو تھا وہ سری لنکا کی بولنگ لائن کے سامنے جو ہے وہ سیسا پیلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور ان نے اتنی کمال کی ایننگ کھیلی اتنی کمال کی ایننگ کھیلی دونوں ا اپنی ففٹیز پوری کٹ چکے ہیں اور اپنے سو کی طرف بار رہے ہیں پاکستان کا سکور جو ہے وہ جو سو رن پہ پانچ کھلاری آؤٹ تھے وہ اب بھی جو ہے وہ دو سو اکیس پہ پانچ کھلاری آؤٹ کے احتدام پر جو تھا دوسرے دن کے احتدام پر پاکستان نے ہتم کیا تھا سو شکیل نے اس کے بعد اور سلمان علی آگا نے اپنی وکٹ کو بھی بچایا اور ان کے مین بولر جو جیسوریا تھا اس کو جو ہے وہ اٹیک اس پر کیا اس کو ایک ایک آور میں دو دو شارٹس لگائیں اس کو تیزی سے بڑھاتے رہے سکور بورڈ کو ٹھہرنے نہیں دیا اور سب سے ہم اپنی وکٹ کو بھی جو ہے وہ بچا کے رکھا اور پاکستان نے کل پورے دن میں پنتالیس آورز میں صرف اور صرف دو میڈنز آور کھیلے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی وکٹس کل ضرور گر گئی ہیں لیکن پاکستان ٹیم کی انٹینشن کیا تھی پاکستان کی ٹیم کی جو تھی وہ ٹیکٹکس کیا تھی پاکستان کرکی ٹیم نے بس ایک ہی پلین بنایا ہوا جی سے بابر آزم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا وہ جس طرح انگلینڈ کھیلتے ہیں بیس بال کھیلتے ہیں آپ اسی طرح کا جو ہے وہ پلیننگ کر رہے ہیں آپ اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں گے تو بابر آزم نے کہا تھا نہیں جی ہم وہ بیس بال والی ٹیکنیک اپلائی نہیں کریں گے ہمارے اپنا جو ہے وہ سٹائل ہے ہم اپنے سٹائل کے مطابق کھیلیں گے لیکن کیا کمال کا آپ دیکھ لیں پاکستان کی یکے بعد ایک وکٹس کے بعد ایک وکٹ گیر رہی تھی لیکن پاکستان کے کھلار جو بھی بابر آزم آیا وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کے شارٹس لگا رہے ہیں جو تھا سرفراز احمد آئے ہیں وہ بھی ہر بال کو جو ہے وہ باؤنڈری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے شان مسوط وہ جو ہے وہ تیس بالوں پہ کال انہیں انتالیس رن بنائے ہیں آلموسٹ ون تھرٹی کے سٹائل کے ریٹ سے کھیلے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی اور سب سے بڑھ کا سلمان علی آگر سعود شکیل نے جو ہے وہ بھی بڑے اچھے سٹائل ریٹ سے کھیلتے رہے ہیں اور انہیں رنز کو جو ہے وہ رنز بناتے رہے ہیں سکور بورڈ کو چلاتے رہے ہیں اور شان مسوط کا کہنا تھا کہ ان کو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ جو تھا مکی آرثر کی طرف سے آپ کو بیان یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کو تیز کھیلنا پڑے گا یا آپ کو یہ جو ہے وہ ٹیم سیلیکشن کو ٹیم منیجمنٹ کو سیلیکشن کمیٹی کو ہش کرنے کے لیے کہا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو ورلڈ کا میں جو ہے وہ ساتھ لے کے جایا جائے اور آپ کو کھلایا جائے تو آگے سے پہلے تو تھوڑا سا مسکرائے لیکن اس کے بعد ان نے کہا نہیں میرے ہمیشہ سے جو ہے وہ میں اپنی بیٹنگ کو انیلائز میں نے غور سے کی اور میں نے اس نتیجے کو آخذ کی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ میں رنز کی طرف جاتا ہوں جب بھی میں جو ہے وہ بالز کو بیٹ کرنے کی طرف نہیں جاتا میں بالز پر جو ہے وہ صرف ان کو ڈک کرنے کی طرف نہیں جاتا میں جب رنز بنانے کی طرف جاتا ہوں جب شارٹس کھیلنے کی طرف جاتا ہوں تو پھر جو ہمیشہ ریزرٹس ہیں وہ میرے حق میں آتے ہیں اور جب بھی میں جو ہے وہ run روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس میں نکام دیکھتا ہوں اور میں اپنی wicket گماظ دیتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ میں جو ہے وہ اب آئندہ سے attacking cricket کھیلوں گا aggressive cricket کھیلوں گا quality cricket کھیلوں گا اور میں runs بنانے کی طرف کھیلوں گا کیونکہ جب بھی میں runs بناتا ہوں میرے حاق میں جو ہے وہ results آتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ایک نئی جو ہے وہ ٹکنیک دیکھنے کو ملی کیونکہ پچھلے بھی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے حلاف بھی یہی پاکستان کی بیٹنگ تھی جو ڈر ڈر کا کھے رہی تھی لیکن جس طرح کا آغاز ان نے وٹسی کے تیسرے کے ابتدا میں کیا سری لنکا کے حلاف اس ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے ٹیم نے اپنا کھلنے کا انداز جو ہے وہ چینج کر لی ہے اور پاکستان کے یکے بعد ایک کھلاری آؤٹ ہونے کے باوجود نیا جو بھی کھلاری آرہا تھا وہ رنز کی طرف جارہا تھا وہ باؤنڈئیز کی طرف جارہا تھا وہ یہ نہیں تھا دیکھ رہا کہ میری وکٹ گیر رہی ہے وہ یہ نہیں تھا دیکھ رہا کہ پہلے کتنی وکٹ گیر چکی ہیں وہ یہ نہیں تھا دیکھ رہا کہ ہماری ٹیم کو کتنی مشکل ہو جائے گی اور یہی انگلینڈ کی بیٹ جو ہے وہ ٹیکنیک ہے کہ وہ بنانے پہ آئیں گے تو میری پانچ سو بھی بنا دیں ایک دن میں نہیں بنانے پہ آئیں گے تو Mario بھی وہ دو سو پہ آؤٹ ہو جائیں تو میرے خیال سے میرے خیال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ اٹیکنگ کرکٹ ضرور کھیلنی چاہیے اگریسیو کرکٹ ضرور کھیلنی چاہیے ویڈی کرکٹ ضرور کھیلنی چاہیے لیکن تھوڑا اپنی وکٹ کا بھی حیال کرنا چاہیے پاکستان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہر دفعہ بے شک پانچ سو نہ بنائیں جب بھی آپ نے بنانے ہیں آپ ساڑھے چار سو رن بنا لیں او ڈی آئی میں یا ٹیس میں ایک ننگ میں لیکن آپ نے جلدی رنز بنانے ہیں ٹائم زیادہ نہیں کرنا بال زیادہ نہیں کرنی اور آپ کو جو ہے وہ دو سو پہ بھی آؤٹ نہیں ہونا آپ کو اس اندار سے کھیلنے ہیں کہ اگر جس دن آپ کا برا دن بھی ہو تو اس دن بھی جو ہے وہ اگلی تیم کو اچھا خاصا ٹاپس ٹائم ملے ان کو اتنا آسانی سے جو ہے وہ جیت حاصل نہ ہو سکے تو پاکستان کو اس طرح کی کنڈیشنز کھیلنی ہیں پاکستان کو اس طرح کی کرکر کھیلنی ہیں اور انڈین میڈیا جو ہے وہ ما شاء اللہ جو ہے وہ میں کل سپورٹس آر کا ایک پروگرم دیکھ رہا تھا انڈیا کا ہے تو وہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخوں میں زمین اسمان انہیں کیا ہوئے حاصل کر سعود شکیل اور جو ہے وہ سلمان علی آگا کہ انہیں زمین اسمان ان کی تاریخوں میں کیا ہے کہ ینگ سرز دیکھیں کسی نے اگر بیٹنگ دیکھنی ہے اور ٹیس میں تو دیکھیں سعود شکیل سے دیکھیں سلمان علی آگا سے دیکھیں اور سعود شکیل جو ہے وہ ان پر ہمیشہ یہ تنقیر کی جاتی تھی کہ یہ یار بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں رنز کو جو ہے وہ اتنا تیزی سے بناتے نہیں ہیں ان کی فارم اچھی خاصی ہے ان کے ایٹی پلس جو ہے وہ رن بنانے کی ان کی ایوریج ہے ٹیس میں ان کی میرے حال سے چھے ففٹیز ہیں اور ایک ان کی سینچی ہوگی ابھی چھے سے ساٹھ ٹیس میچز میں لیکن ان کا ہمیشہ ان کے بارے میں یہی آتا تھا کہ یار یہ رن بنانے کی طرف نہیں جاتے آئسہ آئسہ بناتے رہتے ہیں بالز بڑی ڈاٹ کٹ کھیلتے ہیں بالز زائع بڑی کرتے ہیں لیکن سلمان علی سعود شکیل نے کل جو ہے وہ سب کا اگلہ دو دی اور اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ میں نے نئی شارٹس پر جو ہے وہ بڑا کام کیا میں سری لنکا کے حلاب آپ کو نئی شارٹس کھیلتا ہوا دکھائی دوں گا تو ان نے ماشاءاللہ کمال کی جو ہے وہ کرکٹ کھیلی ہے دونوں بیٹسمن جو تھے ان نے سری لنکا کے بولرز کو بتا گیا کہ ہمیں ہلکانے لیجئے گا ہم ینگسٹر ضرور ہیں آپ کا ملک ضرور ہے لیکن ہمارے اندر پورا پورا کیلیبر ہے ہمارے اندر جو ہے وہ جیتنے کی شمت ہے ہم جو ہے کوالیٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے ٹیم کو جتوار کر جتوار کر ہی سانس لیں گے آپ جیسا کرو گے تو ہم اسی آپ جیسی بھی بال پھینک ہو گے آپ جہاں پہ بھی بال پھینک ہو گے ہم نے جو ہے وہ رن بنانے کی کوشش کرنی ہے یہ ہمارے خون میں سے ختم ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ آئندہ ڈاٹ بال کھیلیں گے یا ہم بال ضائع کریں گے ہم نے جو ہے وہ تیزی سے رن بنانے اور اسی کا نتیجہ تیزی سے رن بنانے کا نتیجہ جب پاکستان کی ٹیم نے سہو شکین اور سلمان علی آغا نے پاکستان کی ٹیم کو ریسکیو کیا کیونکہ جس طرح ویکرس گیزر گھیر رہی تھی تو یہ بھی خطرہ پڑ گیا تھا کہ پاکستان شاید دو سو بھی رن نہ بنائے لیکن پاکستان کا جو ہے وہ دوسرے دن کے احتام پر دو سو اکیس رن ہو گیا اور اس کے صرف اور صرف پانچ ہلاری آؤٹو ہیں پاکستان میں پنتالیس اور آپ پنتالیس آور میں دیکھئے کہ پاکستان نے اس سے پہلے کب صرف دو جو ہے وہ میٹن آور کھیلے ہیں پنتالیس آور میں سے اور پاکستان نے پنتالیس آور میں کب جو ہے وہ دو سو اکیس رن بنائے ہیں اور خاص کر اس وقت دو سو اکیس رن بنائے ہیں جب پانچ ہلاری جو تھے وہ سو پہ ہی آلموسٹ آؤٹ ہو چکے تھے اور یہ آپ کو چیزیں ساری جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گے اس سے پاکستان ٹیم کی انٹینشنز آپ کو پتہ چلیں گی اس بجہ سے آپ کو جو ہے وہ مکی آرٹ ہو جو فارمولا اپنا نہ چاہے پاکستان کی ٹیم پر وہ آپ کو فارمولا دیکھنا پڑے گا اور یہ ہی جو ہے وہ فارمولا پاکستان adoption جو ہے وہ اللہ کے فضل و قرم سے جو ہے وہ اپنی ODI میں بھی transfer کرے گا وہ ہی جو ہے وہ فارمولا پاکستان ٹی ٹوڈے میں بھی transfer کرے گا اور پاکستان اگر aggression kk tired power to dayiet power to day discussions Charlie cardiac میرے خیال لیکن پاکستان ٹیم اگر جو ہے وہ مزید کوالٹی کرکٹ کھیلتی ہے تو پاکستان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں اور ویسے بھی ورلڈ کاب میں جو ہے یہ جو اب انڈیا میں جو شیڈول ہے اس کے لیے ویسے بھی سارے جو ہے وہ پاکستان کو فیورٹ کلار دے رہے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ٹیموں کو جو ہے وہ ٹاف ٹائم دینے والی ہے اور ان کی کنڈیشنز پہ چاہے آپ کسی طرح کی کنڈیشنز رکھ لو پاکستان ہار ٹیم کو جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے گی اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ پاکستان کے دو ینگسٹرز نکل جو ہے وہ کر کے دکھا دیا اور انہیں ان کے مین بولرز کو جو سمینر ہیں جیسور یا ان کو ایک ایک آور میں دو دو بانڈریز لگا کے دکھا دیا اور ان کو بتا دیا کہ ہم کس طرح کی کرکٹ جو ہے وہ فیوچر میں کھیلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے بڑی پوزیٹیف جو ہے وہ شروع میں وکٹ ضرور گر گئی اور لیکن پاکستان نے جو ہے وہ ہیروی کمبیک کیا ہے سلمان علی آگر سعود شکیل نے اور ان کے ہیروی کمبیک کے بعد پاکستان دوسرے دن کے استان پر دو سو جو ہے وہ ٹوئنٹی پلاس رن تھا دو سو دو سو بائیس تھا میرے خیال سے دو سو بائیس پہ جو ہے یا دو سو اکیس پہ جو ہے وہ پاکستان پانچ کھلاریوں کے نقصان پر پاکستان نے دو سو بائیس رن بنا لی ہیں اور پاکستان کے دو ینگسٹرز نے کل کتنا جو ہے وہ سری لنکا کے بولرز کو ڈیمولش کی ہے اور یہ بھی ایک چیز ثابت ہوگئے کہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی محمد رزوان اور بابر آزم اوپر سے رن بناتے ہیں یا فخر آزم فخر زمان یا امام اوپر سے رن بناتے ہیں تو پھر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیچے سے رن بناتی ہے اور نہیں تو اگر اوپر سے بابر آزم رن نہیں بناتے تو باقی ٹیم جو نیچے ہے نیچے والے کھلاری ہیں وہ بھی سارے ٹھوس ہو جاتے تو پاکستان نکال اس کو بھی غلط پروف کر کے دکھایا ہے کہ پائیسر نہ نہ بابر آزم کے اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹیم میں اپنی جگہ ہے لیکن ہم جو ہے وہ سارے کھلاری اپنا رول نبا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سارے کھلاری آئندہ سے اپنا رول نبائیں گے اور پاکستان کو جتوانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور پاکستان نے لاجوابننگ کھیلی ہے اور سعود شکیر سلمان علی آگا نے لاجوابننگ کے لیے شان مسود کی طرف سے بڑی اچھی رزسٹنش ہو کی گئی اور وہ اس سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی انٹینشنز آپ کو دکھائی دینی چاہیے اس سے آپ کو پاکستان کی جو پوزیٹیو کرکٹ ہے کھیلنے کی جو جو ان نے نیت کی ہے آپ کو وہ نیت دکھنی چاہیے اس سے پاکستان ٹیم کی طرف سے جو آپ کو اگریسیو کرکٹ کھیلنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا تو وہ آپ کو دیکھنا چاہیے تو میرے خیال سے پاکستان کو ایسے ہی کرکٹ کھیلنے چاہیے قولیٹی کرکٹ کھیلنے چاہیے اگریسی کرکٹ کھیلنے چاہیے ہار کو ڈل سے نکال کر کھیلنا چاہیے تو میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ most dangerous team in the world ہے تو پاکستان کو اسی طرح کے کرکٹ جو ہے وہ future میں بھی کھیلنی ہے اور تمام جو ہے وہ حریفوں کو نیچے لگا کے رکھنے اور کسی کو جو ہے وہ اوپر بڑھنے نہیں دینا اور ہمیشہ انڈیا کرکٹ بھی بات کرتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جتنا نیچے جانا تھا وہ جا چکی ہے اب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنی پیک کی طرف جاری ہے اپنا جو ہے وہ revive کی طرف جاری ہے اور انڈیا جتنا وہ پیک اس نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکی ہے اب انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جا رہی تو برحال ہمیں تو پاکستان سے سروکار ہے ہمیں quality cricket دیکھنے سے سروکار ہے اور ہم ویسے بھی بھی پاکستانی بھی سپورٹس جو ہے وہ ہمیں ایسے cricket شائق ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی cricket دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو ہمیں ملے انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو ملے انگلینڈ کی طرف سے دیکھنے کو ملے اسپیلیا کی طرف سے دیکھنے کو ملے جو بھی ٹیم اچھا پر فارم کرے ہمیں اس کو جو ہے وہ برپور سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اس ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح پاکستان کرکٹیم کھیل رہی ہے الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ڈامیننٹ پوزیشن پر آ چکی ہے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے جو ہے وہ تین سو بارہ رانہ ان کے بنانے ہیں سری رنگا تھا جو پہلے اننگ پوری کرنے میں چوتھی اننگ میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ران بنانے کو ملے کیونکہ چوتھی اننگ میں جو ہے وہ بیٹنگ کرنا انتہائی دشوار کام ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ جہاں پہ پہلے دن کے احتام پر لگ رہا تھا کہ سری لنکا ڈامیننٹ پوزیشن پر آگے پاکستان نے واپسی کی اور برپور واپسی کی اور پاکستان کو اسی واپسی کو جو ہے وہ برکرا رکھنا اور کوالیٹی کرکر کھیلنا ہے اور پاکستان کے لیے یہاں پہلے دنیا ہے اللہ حافظ